واجبت کریم سامین اکرام سورہ الہزادی ستونجی آیت احمد علیہ السلام نے پڑھی قرآن مجید دے پڑھیں اور سنت رسول کریم علیہ السلام دے مطالعہ کی چند پتہ لگتا سب تو بڑی سزا تسارت و بڑی نفرت دی بات دیلی اللہ تعالیٰ کہیں دانا اور لانت جدوں کسی عملتے کہنا کہ اللہ نے لانت کرتی ہے ادھوں بڑی کوئی بات دی انتی نہیں باقی ساری سزامات جو کچھ ہے تو تھلے ہی تھلے لانت اللہ تعالیٰ دا کہ سی آدمی نے اپنی رحمت دور کر اللہ دی رحمت بہت حسیت مینہ آسمانہ تو بڑی مگر کہتے تو اللہ کرنے لانتے لانت کر ادھوں مطلعہ سے آدمی نے اللہ نے اپنی رحمت تو بہت دور کر یہ لئے واسطہ اللہ دی رحمت کوئی گنجائش نہیں کوئی حرصان اس طرح لانت غیر مستقی ہے کہ جنہا لانتے لیک بندانی اسے انہوں ہیں تیر تر لانت ہے لانت المومنوں کے قتل ہے این نہیں جڑ میں جنہے تیر تیر انہوں قتل کر ایک آدمی انہوں قتل کرنے دا جنہا گناہ ہے این نہیں لانت مگر حق دار دی رہا ہوتے لانت اللہ نے کی کی تران پر ہے کہ اللہ لانت کردہ ہو دے فرشتے کردے لوگ لانت کردے فرق صرف یہ ہے حق دار ہے لانتا یہ بہت احتیاطی ضرورت ہے قتل بھی جارا ہے حق بہت بڑا جرم ہے ایک مومن وہ آدمی قتل کر دیتا اللہ نے اتعلان کی تھی ہے خدا دا غضب ہے اور وہ ہمیشہ دوزخ سے رہنا اس کرمہ کو نہیں فرمایا کہ وہ دوزخ ہمیشہ رہنا مسلمانوں مارتا ہوں تو جتنا قتل جارا ہو دیتا بلحق بھی ہے کہ وہ مرتض ہو گیا شادی شدہ دانی ہیں انہیں کسے نے قتل کرتا وہ سے پھر وہ مسلمانوں میں قتل کرنا بلحق ہو جانتا صحیح ہو جانتا اے دنہی لانت بھی کہلیا کہ بلا وجہ تسی لانت کیتی جو میں قتلے نہ حق دا گرہے مگر حق دا رہتا ہوتے کیتیو کرنی چاہیدی ہے اے ڈی گلت چارے بنے بری اندھی لانت اللہ نہ کر دا دے فرشتے اللہ پاک ہے جتو اللہ بھی لانت کر دا مطلب جو میں اللہ تعالی دا صلاوات پیجنا کہ نیک کانت اللہ رو دے فرشتے سلاح دے گی رحمہ جی دعا کر دے کہ دوسرے جڑے اللہ اکا یا لانہم اللہ یا لانہم اللہ اللہ اکا لانت اللہ والملائکت ورنہ آسید میں تو نہ لانت اے ڈی بری شایئی ہے بہم آدمی کہ خلانہ جی لانت کر دا اندہاں اے ڈی سسی بہم کر دا پھرے پوری اتنا ویخ لوے لیے جیس بندے لی میں لانت کر دا ہے اللہ علیہ السلام کہنا پہندہ ہے میرا ہی بلانہ غرق ہو جائے تو اللہ رب العالمین ایس موقع تے جناتے لانت کی تھی اوہ بندے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَوْزُونَ اللَّهَ وَرَسُّوْلَا بے شک ایسے لوگ جلے اللہ نے دکھ دندے اور وہ دے رسول نے دکھ دندے لانہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ نے ایسے لوگوں تے دنیا جو بھی لانت کرتی ہے اوہ مردود اوہ مرعون لوگ ہے اور آخرت کیونہ اللہ دی رحمت کوئی حصان یہ مرعون گروہ وَعَدْدَ لَمَعْزَابَ مُحِينَت اور اس لانت کرنے نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوہ دے واسطے جڑا عذاب تیار کیتا اوہ محین ہے رسوا کرنوڑا کینی مارکوٹ آئی ہوئے ایک علیم ہوندہ عذاب دکھ دتا بڑا مگر اوہ دے ایک بیزتی نہیں ہوندی آدمی سا جندا مارکوٹ ایک کے اوہ ننگا کر کے چتر کوٹنے سے میں پولیس آرکر اوہ حانس ہے رسوا ہو جندا بلنات بلے کوئی نہیں تو اللہ نے عذاباً عریمہ بھی ذکر کیتا کہ لوگانی دردناک عذاب بھی ہے بہت دکھا جہنم مگر دکھ جڑا سی وہ پھر بھی ہلکا سی بھرمایا عذاب محین ہے یعنی لوگانی یعنی لوگانی دکھا جہنم بیزت کر دوں گا انہوں نے پلے کچھ نہیں رکھا دھلیل و اسواہ ہو جانگے ساری دنیا دے سامنے ایدہ وڈہ جرم کرا دیتا کہ اللہ نے دکھ بھی دے عرود رسول نے دکھ بھی دے انہوں نے دنیا اور آخرت خدا دیلان چاہاں اورے لوگ دے لینا انہوں نے آباس تو عذاب محین ہے میں انہوں نے جوٹیاں مروانیاں دھلیل و خار کرنا کہ نام راضو اس مجھے کےدت کو دیئے وس sided 된 وہ رسول کرتے ہیں اس کا معافہ رونٹایا بہت ہے کہ اللہ کو دیکھتا چکے بنتہ ملوں پر دیکھتے دیئے کے ذناً اللہ کا دیکھتے دین خراب کیاسا ہے وہ دین شریک بنوال میں اللہ تعالی نے 맛이 ایسائی لوگوں کو صرف کا ہم跳 اس سوال اللہ nasıl ملتا من خل?!" そمارے میں ملتا یا مثwsنس دا خدا داeschیز 뭔가 طول کی مphنی کو صرف دیکھتے ہیں اس کے معافہ رہے پر وہ اور وہ کو ایسائی کرتے ہیں اگر میرے دشمن میرے مقابلے لیے آگئے یار میرا کوئی بازو نہ آیا کوئی پوتنہ ہے کون میری حمایت کھڑا ہوگا یعنی جنہ غور کیتا جانا اولاد بندے لیے نعمت ہے خدا دی کہ میرا وارث بنے بڑا پیج میرا سہرہ بنے دشمنہ دے مقابلے میرے لیے باہن بنے مگر اللہ تعالی لیے تو بڑا کوئی ہے اس تو اللہ تعالی نے جتھے اولاد بھی نفی کیتینا قرآن شریف تے غور کریا قرآن موتینا پڑیا ایاسی سرسدی کتاب نہیں آمیں پڑھتا جائے کلمیں سادہ جائے ہوندے مگر وہ دے اندر دفتر علم دا باندھو جتھے اللہ پاک اندر نے اوڈی بے رواتوں سے اوڈیان دا سبحانہ کہا ہے بہا خدا دی یاروں نے مرن دا دا رہا کوئی بڑے ہوندے خطرہ کمزور ہوندے اس کون سے مروں میں نو یا کوئی دشمنہ لوگاں دا کون میرا ہمیچی بنوں کیلی کمزوری تسی خدا دی جس پاروں دے بنوں آلادی ضرورت ہے بیننا تسی اولاد دا سوچ دے جے ساریاں کمزوری ہیں جنا تو خدا پاک اور نا آلاد اندہ ہوالغنی جنیا تو انہوں حاجتا ہے نا لوڑا آلاد اللہ محنانات کوئی کوئی بہنی آزیا اس تو اولاد کہنا ایجی خدا نگاد